اسلام علیکم میں ہوں نمرا سوھیل آپ دیکھ رہے ہیں لگنیوز عبدالل ستار ہمارے ساتھ ہیں اینکر پرسن فیضہ اکبر اور مہرنگ بلوچ کے درمیان خطرناک لڑائی ہو گئی ہے اور اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور مہرنگ بلوچ صاحبہ نے غریدہ فاروقی صاحبہ کے لیے ایک پیغام بھی جاری کیا وہ کیا ہے اور اسکرپٹ کا کیا معاملہ ہے اس سب پر گفتگو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کومنٹ شامل کرنا ہے تو یہ ساریب ہے ساریب ہے ایوب لغاری صاحب وہ لکھتے ہیں کہ سنم جعوید خان مل سوپ در شو دیکھیں ان کو یہ لگتا ہے کیونکہ سنم جعوید اور مریم نواز صاحبہ کا جو مقابلہ ہے کچھ لوگوں کے نزدیک یعنی کہ پاکستان مسلمیلک نواز والے کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ نے اس کو ایسی ایم ای ہائپ دی ہوئی ہے اس مقابلے کو اور انہیں یہ لگتا ہے کہ سنم جعوید نہیں جیت پائیں گے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کا یہ دعوید ہے کہ سنم جعوید صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو سویپ کر دیں گی اور یہ دعوید صرف پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نہیں کر رہے ہیں بلکہ بہت سارے انکرز ہیں بہت سارے صاحب ہی ہیں جو اسی دعوید کی تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میرا بھی یہ خیال ہے مقابلہ اگر چونکہ ہوگا بہت بڑا مارجن نہیں ہوگا سنم جعوید صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ کا ایک کانٹے دار مقابلہ ہوگا صحیح احمد صاحب میں وہ رکھتے ہیں کہ ممی ریڈی پارٹی نے جیالوں سے بازی لے دی اچھا یہ ہوتا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف والے جیل میں نہیں جا پائیں گے آج دیکھیں کہ سنم جعوید صاحبہ سات مہینوں سے جیل میں ہیں اور یہ کہا جاتا تھا یہ برگر بچے ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی جیل میں سات مہینوں سے اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کے کچھ بچے ہو سکتا ہے وہ جیل کٹنے اور بزرگ ہیں وہ نہیں کٹیں گے یاسمین راشد صاحبہ کی مثال لے لیجئے سات مہینے ہو گئے جیل میں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ جو نازوں میں پلے ہوئے یہ تو جیل ایک دن کے برداشت نہیں کر پائیں گے بشبول عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب کیونکہ وہ سختی سے گزارتے آئے اپنے آپ کو تو وہ بھی جیل کٹ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ تیبہ راجہ صاحبہ جو کہ نازوں میں پلی ہیں لیکن جیل کٹ رہی ہیں اس وقت یہ کہنا کسی کے لیے کہ وہ جیالہ دیکھو یہ ممی ڈیڈی تو ممی ڈیڈی نے بھی ایک ثبوت تو دیا ہے نا کہ ان کی پارٹی میں وہ واقعی کچھ نظریہ رکھتے ہیں جب ہی تو وہ ان کے ساتھ کھڑیں ابھی تک یہ عزت عزیز رحمان صاحبہ ہی رکھتے ہیں کہ جواد اگر عمران خان کو گھڑیاں منافق اور جانے کیا کچھ سمجھتا بھی ہے تو سمجھیں لیکن کسی کے کندے پر رکھ کر بندوق چلانے کی جگہ پر حقائق بتائے اور سبشنز کے ساتھ بات کرے تو لفظی کرنے والے یعنی لفاظی کرنے والے کی جو ہے نا وہ کئی مل جاتے ہیں دیکھئے وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ جواد صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ بات کہی ہے کس نے جعوید عاشمی صاحب نے اور یاسر شامی کے فون سے بات ہوئی تھی ان سے اور یہ بھی کہا کہ جو بات ہوئی تھی وہ دو مہینے پہلے ہوئی تھی جبکہ یاسر شامی نے بھی بتایا کہ یہ اس بات کو دو سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور ایسی کچھ بات کہی جعوید عاشمی صاحب نے کہ اس یعنی کہ ایسے ہماری ملاقات ہوئی تھی تین سال ہو چکے یہ والا مہینہ تھا اور شکر ہے انہوں نے ٹائم نہیں بتایا نہیں تو انہوں نے تمام تر عقائق بتائیں آپ کسی کے سر سے یا کسی کے گندے پر بندوق رکھ کے چلا تو لیں گے لیکن آپ کے پاس سبسٹینٹس ہونا چاہیے جو انہوں نے بات کہی ہے کہ آپ واقعی تو تائید تب ہوگی نا آپ کی بات کی جب دوسرا مانے گا جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں ہے یہ کون سی کب ایسے کوئی بات ہوئی ہے بارال دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں مہارنگ بلوج صاحبہ اور فضا اکبر خان صاحبہ کی لڑائی کے متعلق فضا صاحبہ کے لیے ایک تاثر دانا کہ یہ کبھی بدلیں گی نہیں اور جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ بول کے بول بدلے فضا صاحبہ نے انہی بولوں کے ساتھ خود کو ڈھال لیا اور جو فضا صاحبہ عمران خان صاحب کے حق میں پتہ نہیں زمین آسمان کی قلابیں ملا لیتی تھی اور اسی فضا صاحبہ کو ہم نے یہ کہتے ہوئے دیکھا بلکل 180 ڈگری کراس دیکھا فضا صاحبہ کو اور اس کے بعد لوگ یہ شیر کہنے لگے کہ یوں ہی موسم کی عداد دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا احمد فراز صاحب کو یاد کر کے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا بلکل ایسے ہی ہے اور اس سے پہلے فضا صاحبہ سے پہلے غریدہ فاروقی صاحبہ گئی تھی کس کے پاس مہارنگ بلوج صاحبہ کے پاس اور ان کا دکھ درد بانٹنے یا پھر شاید کیونکہ یہ اس موضوع کو بڑی ہائپ مل گئی تھی حامد میر صاحب جیسے بہت بڑے جنرلسٹ نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا اور حامد میر صاحب مسنگ پرسنن کے حوالے سے اپنی ایک رائے رکھتے ہیں جس پر تمام طرح جو صاحبی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا حامد میر صاحب نے اپنا اصول ایک ہی رکھا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ حامد میر صاحب کو ابھی آئیڈیلائز بھی کر رہے ہیں صدیق جان صاحب نے ایک دو روز پہلے ان سے معافی بھی مانگی ہے کہ میں آپ سے اختلاف کرتا تھا اور اختلاف اب بھی کروں گا لیکن میں نے جن الفاظ کا چناؤ کر کے آپ سے اختلاف کیا تھا وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس پر معافی مانگی جس پر ہم نے دیکھا کہ حامد میر صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے نا آپ اختلاف کریں ٹکا کر کریں لیکن لفظوں کا چناؤ اور دوسرے کا جو احترام اور عدب ہے وہ ملوز خاطر ہونا چاہیے اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں فضا اکبر خان صاحبہ کی لڑائی پر لیکن اس سے پہلے جو غریدہ فاروقی صاحبہ کا ایک اسکرپٹ تھا نا اس پر وہ بات کرنی تھی کہ مذہبت 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 اور یہ دعویٰ ہے مہارنگ ملوز صاحبہ کا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ سے جو ان کی بات ہوئی تھی وہ بات جو غریدہ نے آنیر کی تھی وہ الگ تھی اور جو انہوں نے بات کی تھی ٹھیک ہے وہ تو تھی لیکن دوسرا حصہ انہوں نے ٹرم کر لیا تھا کاٹ دیا تھا اور ایسے کیسے مہارنگ ملوز صاحبہ نے کہا ہے کہ ایک حصہ دکھایا گیا ہے ایڈٹ کیا گیا ہے تو ظاہر ہے یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو اگر سچ بولنا چاہیے نا اور سوشل میڈیا پر یا ٹویٹر پر آ کر لوگوں سے ہمدردی لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو کم از کم حصہ پورا دکھا دیتی ہیں اپنے جنرلیسٹ اور ہونے کا ثبوت دے دیتی ہیں کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں دوسرے کی بات آپ سنتے بھی ہیں جب آپ مائک دوسرے کے موں کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ جواب دیں تو دوسرا جب جواب دے رہا ہوتا ہے تو اس سے مائک کھینچتے نہیں ہیں اپنے بات نہیں رکھتے تو آپ اسے جواب دینے کا موقع دیتے ہیں اور اس کے جواب کو سننے کا حوصلہ بھی آپ میں ہونا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے اور غریدہ فاروقی صاحبہ کا یہ الزام یہاں تک غریدہ صاحبہ نے کون سے سوالات پوچھے تھے کہ آپ بھی اہلے کی مضمت کرتی ہیں تو انہوں نے کہا دیکھیں انہوں نے کہا پھر انہوں نے مضمت اس وقت اس ویڈیو میں نہیں کی مجھے نہیں بتا کہ دوسری ویڈیو جس کا دعویٰ مارنگ بلوچ صاحبہ کر رہی ہیں اس میں کی ہے نہیں کی یہ ایک الگ بیس ہے بہرحال بی اہلے بی اہلے یہ غریدہ صاحبہ کے سوال تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ فضا اکبر صاحبہ کی لڑائی ہو گئی اور ایسے میں تو ایک چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا فضا اکبر خان صاحبہ پہلے انہوں نے دکھایا اپنے پروگرم میں اپنے پروگرم کی شروعات میں کہ یہ ہم آئے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کے پاس اور ہم نے دیکھا کہ درمیان میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ یہ کہتی ہوئی بھی سنائی دیتی ہیں کہ آپ کے پاس یہ آپ کا لاسٹ کوئسٹن ہوگا اور جس کو فضا اکبر صاحبہ اس سوال کے یعنی کہ اس رائے سے اپنے مطلب کا مطلب نکالتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ کو میرا سوال اچھا نہیں لگ رہا میرے سوالات آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تو اس وجہ سے آپ یہ کہہ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو کمنمنٹ ہوئی تھی میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ وہاں سے مجھے پکار آ رہی ہے مجھے نہ صرف آپ سے بات کرنی ہے بلکہ لوگوں کو بھی انگیج کرنا ہے تو ظاہر ہے تمام تر چیزیں ہوتی ہیں جب آپ لیڈ کر رہے ہو تو آپ کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں تو اس پر اگور صاحب ابھی تو بار بار ایک ہی سوال کرے جس پر مہارنگ گلو صاحب جو ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے پہلے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ یہ ان کا مدہ ہے اور تربت سے وہ بالاچ کے قتل کے حوالے سے نکلی ہیں اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس تحریک نے ایک نیا زور پکڑا اور وہ اسلام آباد میں داخل ہوا پھر ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت دکھائی گئی جس پر حامن بیر صاحب جیسے صاحب یہ کہتے ہیں کہ کاکر صاحب اور اس کے علاوہ باقی جو ہمارے جو نمائندے ہیں آئینی نمائندے ان کا تعلق بلوچستان سے ہونے کے باوجود بھی بلوچستان کی جو کوئی نمائندگی نہیں کر رہا تو مہارنگ بلوچ صاحبہ نے تمام تر لوگوں کے لیے یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ ہمارے شہر سے تعلق رکھتے ہیں آپ ہمارے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری محرومیاں ہیں کچھ ظاہر ہے ان کا جواب آپ دیں لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ فضا اکبر صاحبہ نے سوال پوچھا کہ آپ بیالے کی مضمت کرتی ہیں یہ وہی سوال تھا جو کہ غریدہ فاروقی صاحبہ پوچھ چکی تھی اور اس سوال کا جواب دے دیا محرنگ بلوچ صاحبہ نے کہ جی میں مضمت کرتی ہوں انہوں نے کہا جو بھی قتل و غارت کرتا ہے جو بھی وائلنس کرتا ہے میں اس کی مضمت کرتی ہوں محرنگ بلوچ صاحبہ نے کہا اس کے بعد انہوں نے فضا اکبر صاحبہ سے بھی پوچھا کیا آپ مضمت کرتی ہیں لیکن فضا اکبر صاحبہ نے جواب نہیں دیا اس کا جواب نہیں دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ فیضا صاحبہ نے پھر جوابی وار کے طور پر جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی مہارنگ بلوچ صاحبہ کے سامنے رکھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیر ملک کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد کچھ ایک گفتگو میں تاتو لائیا کہ یہ 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 مہارنگ بلوچ نے بھی کہا کہ بلوچستان کی جو مسائل ہیں ان کی مضمت کرتی ہیں اس کا بھی جواب اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو مضمت کرتی ہوں یہ مہارنگ بلوچ صاحبہ نے کہا اور اس کے بعد کیا آپ بھی مضمت کرتی ہیں کیا آپ کے اندر بھی اتنا حوصلہ ہے کہ بلوچستان کی ماں کی جو گودیں اجاری گئی ہیں تو آپ کے پاس ہے اس کی مضمت کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا انہوں نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا یا شاید اپنی رائے محفوظ کر لی یہ ان کو جواب دینا چاہیے تھا اور اس کے بعد بار بار تو مضمت کرنے میں کیا ہے ہر کوئی پرتشدد رویے کی مضمت کرے اگر بلوچستان غلطیاں دیکھیں غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بی اے لے کی جو پرتشدد کارروائیاں ہیں وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ قابل فخر ہیں وہ تو قابل مضمت ہے نا اور قابل نفرت ہیں بی اے لے بی اے لے بلوچستان لیبریشن پورس اور بی اے لے بلوچستان لیبریشن آرمی تو ظاہر ہے اس کی مضمت ہر کوئی کر رہا ہے لیکن اس کا جواز یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے آپ بلوچستان کے لوگوں پر ظلم کریں گے یہ تو نہیں ہو سکتا نا اور اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے قانون ہے آئین ہے عدالتیں ہیں اور ظاہر ہے پھر ظاہر ہے کچھ سوالات جس کے متعلق فضا اکبر صاحبہ نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کیا وہ واقعی تھے ملوث تھے تو ان کو کیا مجرم ڈیکلیئر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کسی عدالت نے میرے والد صاحب کو جو کہ دعوے کیا جا رہے ہیں کہ ان کو وہ ایک مجرم تھے ان کو مقابلے میں مارا گیا جبکہ مہرنگ بلوچ صاحبہ کے مطابق ان کی مسخ شدہ لاش ملی تھی تو یہ ایک گری ایریا ہے جس پر کوئی ابھی تک اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ جب تک کوئی فائنل ورڈکٹ ہوگا کوئی عدالتی فیصلہ ہوگا جو ہمارے سامنے ہوگا تب ہم جا کر اس کے بارے میں ایک عمومی رائے قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کون کہاں کس جگہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں مضمت کرنی چاہیے اور ساتھ میں یہ بتانا چاہیے پھر آپ لڑائی اچھا منصور علی خان صاحب نے اس پر ایک بڑا دلچسپ پتہ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کام کیا ہے چونکہ اس فیلڈ میں مجھے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندے کی نوک جھوک ہو جاتی ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کو آرٹی فیشلی مصنوعی طریقے سے کریئٹ کیا جائے تو انہوں نے کہا یہ والی جو نوک جھونک ہے وہ ظاہر ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹی فیشلی یعنی مصنوعی طریقے سے کریئٹ کی گئی ہے ایک بار وہ مضمت کر چکی اس کو چھوڑ دیں اب آپ اگلا سوال کریں بار بار ایک سوال ریپیٹ کرنے سے اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ اس کو گرل کرنے آئی تھی آپ کا ارادہ کچھ اور تھا اور آپ کا مقصد کچھ اور تھا اور ٹی وی پر آپ بیان کر رہی ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان کا موقع بتایا اور یہ کہیں یہ ڈر گئی انہوں نے ہم سے بتتمیزی کی اور پھر ہم اور پھر ہم دیکھ رہے تھے جو لگایا ہوا ہے جس انداز سے ٹکرز میں کہ سینئر انکر فضا اکبر کے ہاتھوں مارنگ بلوچ کی تاریخی چھترول مطلب آپ اس کو قابل فخر سمجھتے ہیں کہ اس کو ایسے بیان کیا جائے اور اس کے بعد کہیں کا نہ چھوڑا یہ ایسے مطلب اس محاشرے میں آپ دوسرے پر بازی اس وجہ سے لینا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دھو کر رکھ دیں یہ نہیں ہوتا نا آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں دوسرے کو موقع دیں دوسرے کا جواب سنیں حسلہ رکھیں اور اس کے بعد پھر بات کریں لیکن دیکھئے غریدہ صاحبہ کا سکرفٹ بی ایل اے بی ایل ایف اور دونوں کی مذہمت تو کی نہ انہوں نے غریدہ صاحبہ کی مذہمت چونکہ آنئر نہیں ہوئی لیکن انہوں نے فضا اکبر صاحبہ کے ساتھ ہونے والے مقالمے میں اس کی مذہمت کر دی تو اب آپ یہ پیغام دیں کہ یہ مذہمت اور اس پر کچھ صحافیوں کے ٹویٹس بھی ہیں میرا خیال ہے تو وہ یہ مختلف ورائے رکھتے ہیں یعنی جس میں عفت حسن رزوی صاحبہ ہو گئی اور اس کے علاوہ افسرہ کومل صاحبہ بھی ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اس حوالے سے دونوں نے حامد میر صاحب کی بھی مختلف ٹویٹس تھے وہ بھی ہم شابت پہلے کرتے ہیں اور افسرہ کومل صاحبہ لکھتی ہیں کہ repeating the same question like a parrot یعنی کہ ایک توتے کی طرح آپ ایک ہی سوال repeat کر رہی ہیں بار بار اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہماس والا صحافی پیرس مورگن ان کے بارے میں وہ بار بار تو بھائی کیا مطلب اس سے ریلیٹیوٹی مل رہی ہے لوگوں کو یہ پاک ایڈیشن اپیسوڈ ٹو مور ویل شو اپ ٹو ریجسٹر دیئر الیجینس تو ظاہر ہے باقی بھی آئیں گے اور اس کے بعد دکھائیں گے اپنا یہ کہنا ہے افسا کومل صاحبہ کا عفت حسن رزبی صاحبہ لکھتی ہیں کہ ایک نہتی لڑکی کا ازار مذہبت اتنا ڈیمانڈ میں ہے کہ ایک کے بعد دوسرے انکر کو بھیجا جاتا ہے کمال ہنرے یہ ہے کہ متاثرین کے موں کے آگے مائک لہرانے والوں کو بلوچستان لا پتہ افراد معاملے کی سنگینی کا رتی برابر علم نہیں زیرو ریسٹس زیرو پروفیشنلزم آپ یہ میڈیا کے ایتھکس ہیں نا کہ آپ بات کریں دوسرے کو موقع دیں تو دیکھئے یہ اپنے ہی لوگ تنقید جب کر رہے ہیں تو آپ کو ذرا اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے یہ فضا صاحبہ کو کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ دیکھیں کیا مہارنگ بلوچ صاحبہ سے مذہبت کروانا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے میرانی خیال کہ مہارنگ بلوچ صاحبہ سے مذہبت کروانے میں فاروقی اور فیضا اکبر کا سکرپٹ تو سیم تھا بلکل سیم تھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ایک ہی سوال ایک ہی بار بار اور پھر وہ آپ اس کو گرل کرنے کی نیت سے آ رہی ہیں تو یہ ظاہر ہے آپ کا پورا سکرپٹ پٹ چکا سب کے سامنے کہ جس انداز سے آپ نے مائیک چھینہ اور کہا کہ بول لیں دیں بول لیں دیں اور پھر اس کو ایک کریئٹڈ اپیسوڈ کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا سہی ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدالل سبطار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی